موسیقی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں آزاد کشمیر کے ایک خوبصورت شہر کی ویسے تو اس شہر کے بہت سے نام ہیں کوئی اسے شہدوں اور گازیوں کی درتی کہتا ہے تو کوئی اسے پرلویلی کے نام سے جانتا ہے کشمیری اس شہر کو ماسیروں کا شہر بھی کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اس شہر کی جسے ہارٹ آف سدن ٹرائب یعنی سدن قبیلے کا دیل کہا جاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ظلہ پنچ کے دارن حکومت راولا کورٹ شہر کی راولا کورٹ شہر اسلام آباد سے 110 کلومیٹر دور مشرق کی طرف واقع ہے اسلام آباد سے راولا کورٹ پہنچنے کے لیے کوہوٹا آزاد پتن کوہالا یا ٹائن ڈلکورٹ کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے راولپنڈی اور اسلام آباد سے کوہوٹا آزاد پتن روڈ کے ذریعے تین گھنٹوں میں راولا کورٹ پہنچا جا سکتا ہے راولا کورٹ کے بارے میں یہ بات مشور ہے کہ سال کے باروں مائنوں میں چھے مائنے یہاں سردی پڑتی ہے اور باگی چھے مائنے سکت سردی پڑتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ راولا کورٹ کا موسم بلکل بھی گرم نہیں ہوتا راولا کورٹ موسمیں بہار کے آتے ہی ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے رائشی اعتبار سے یہاں ہوتیلز ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس موجود ہیں جن میں ہر طرح کی فیسلیٹیز میسر ہیں یہ شہر چاروں طرح سے پاروں میں گرا ہوا ہے اس شہر میں ایک ائرپورٹ بھی ہے جو بد قسمتی سے 1998 سے بند ہے راولا کورٹ شہر کی آبادی تقریباً 56,000 ہے جو کہ 100 فیصد مسلمان ہے راولا کورٹ کی ایکسریت سدن کمیلے سے تعلق رکھتی ہے اس کے ساتھ بڑے قبائل میں الوی آوان اور سید آباد ہیں ان کے علاوہ اور بھی قبائل یہاں آباد ہیں راولا کورٹ کے لوگ کھیتی باری کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کی بڑی تعداد پاک فوج میں بھی اپنی خدمات سرانجام دے رہی ہے اسی طرح بڑی تعداد میں لوگ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک بھی کام کر رہے ہیں راولا کورٹ کے مرد شرلوار کمیز پینتے ہیں اور عورتیں بھی شرلوار کمیز پینتے کے ساتھ ساتھ سر پر دوپٹہ بھی عورتی ہیں اس کے علاوہ یہاں فیمل کی اکثریت ہجاب میں ہوتی ہے راولا کورٹ کے لوگ اسلام پسند ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی روایات پر بھی سختی سے عمل کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پورے شہر میں نہ کوئی سینما حال ہے اور نہ ہی موسیقی یا ڈانس کی محفلے سرعام ہو سکتی ہیں اگر ہم صرف راولا کورٹ شہر کی بات کریں تو راولا کورٹ شہر شمال کی طرف بلڈی آرڈا سے شروع ہوتا ہے اور جانوب میں نالا بزار سنگولا روڈ پر ختم ہوتا ہے جبکہ مشرق کی طرف سے چاندنی چوک سے شروع ہو کر سپلائے بزار پر ختم ہوتا ہے سردیوں میں شدید سردی کی وجہ سے یہ شہر آٹھ وجہ کے بعد تقریباً ویران ہو جاتا ہے لائن آف کنٹرول راولا کورٹ شہر سے تین تالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے راولا کورٹ میں ایک میڈیکل کالج اور ایک یونیویسٹی ہے جبکہ بوائز اور گلز کے الگ الگ ڈگری کالج ہیں اور ٹیچرز ٹریننگ کے لیے میل اور فیمل الگ 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 الیمنٹری کالج بھی ہیں اس کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں سرکاری اور پرائیویٹ سکولز موجود ہیں راولا کورٹ کا لٹریسی ریڈ پورے پاکستان میں کسی بھی شہر یہاں تک کے اسلام آباد سے بھی زیادہ ہے تعلیم سولیات کی کمی کے باوجود یہاں کا لٹریسی ریڈ سیونٹی فور پرسنٹ ہے یہاں میلز کے مقابلے میں فیملز زیادہ تعلیم یافتہ ہیں راولا کورٹ میں ایک مقامی ریڈیو سٹیشن بھی ہے جس کا نام وائس آف کشمیر ایف ایم وان زیرو فائف ایٹ ہے دو ہزار پانچ کے ارتکوک نے راولا کورٹ میں بہت زیادہ تبائی مچائی تھی تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو برے سگیر کی تقسیم سے پہلے راولا کورٹ ایک تجارتی راستے کے طور پر استعمال ہوتا تھا اٹھارہ سو چھالیس کو ایک سمجھوتے کے تحت راولا کورٹ کو ایک جاگیر کے طور پر راجہ موتی سنگھ کو دے دیا گیا تھا انیس سو اٹھالیس کو راولا کورٹ کے عوام نے بغیر کسی بیرونی مدد کے سردار محمد ابراہیم خان کی قیادت میں اس خطے کو آزاد کروا کر یہاں آزاد ریاست کی بنیاد رکھی تھی اسی لئے راولا کورٹ کو تحریکی آزادی کشمیر کا بیس کیمپی کہا جاتا ہے راولا کورٹ سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خوبصورت سہاتی مقام تولی پیر ہے جو کہ سہتہ سمندر سے ساڑھے سات ہزار فیٹ بلند ہے اپریل تیک بیرخ میں ڈاکہ تولی پیر گرمیو میں بادلوں کی چاتر میں لپڑ جاتا ہے راولا کورٹ سے انیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور مشہور سہاتی مقام بنجو سا جیل ہے جہاں پہنچ کر ناصیر راولا کورٹ بلکہ کشمیر کی خوبصورت ہونے کا احساس ہوتا ہے اور ذین اور دل کشمیر کے جنت تنظیر ہونے کی قوائی دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی راولا کورٹ میں بیشمار سہاتی اور تاریخی مقامات ہیں راولا کورٹ میں کرکٹ، فٹبال اور والیبار مشہور سپورٹ ہیں یہاں کے لوگ پہاڑی اور اردو زبان بولتے ہیں سیب، آخروٹ اور خوبانی یہاں سب سے زیادہ پیدا ہونے والے پھیل ہیں یہاں گندم اور مکائی کی فیصل کاشت کی جاتی ہے دوستو یہ تھی جنت نظیر وادی کشمیر کے ایک خوبصورت شہر راولا کورٹ کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلومات سے برپور ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے کا اعزار ضرور کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اگلی ویڈیو آپ کے شہر کے بارے میں بنائیں تو کومنٹ میں اپنے شہر کا نام ضرور لکھئے گا اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل زی اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ